بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویکسینیٹر پیپر کا پارٹ نمبر سکس ڈسکس کریں گے ویکسینیٹر کا یہ پیپر 11 جون 2023 کو نٹی ایس نے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس نے منعقل کیا تھا اس پیپر کے پہلے پانچ پارٹس آلرڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ تمام سابقہ پارٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی آج تک پاکستان میں ویکسینیٹر کے پیپرز ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو اسی لنک سے ملیں گے چلتے ہیں اور ریبیننگ کوئیسٹنز کو ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے کہ 78 ایم سی کیوز سابقہ پارٹس میں وجود ہیں ویورز کوئیسٹن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے نوٹ کر لیں پیپر میں آنے والا جو کوئیسٹن تھا وہ صرف اتنا تھا یہ جو باکس کے اندر ہے یہ جو شار ڈیٹیل ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے اور اس شار ڈیٹیل میں ہم ان تمام اہم ترین سوالات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو آنے والے پیپرز میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر 79 کی طرف چلتے ہیں ایسے تمام رییکشنز جو ہیٹ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں ایگزو تھرمک رییکشنز کہتے ہیں آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویپرز ایگزو تھرمک رییکشن ایک ایسا کیمیکل رییکشن ہے جس کے نتیجے میں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے بہت سے پیپرز میں ایگزو تھرمک رییکشنز کی ایگزیمپلز پوچھی گئی ہیں برنی آف کینڈلز مومبتی کا جلنا رسٹنگ آف آئیرن رییکشن آف واتر اینڈیسیڈ میکنگ آف آئیس کیوبز برنی آف شوگر یہ تمام جو ہے یہ ایگزو تھرمک رییکشن کی ایگزیمپلز ہیں question number 80 which of the following stores urine وہ کون سا جسم کا حصہ ہے وہ کون سا آزا ہے جو urine کو بشاپ کو سٹور کرتا ہے جمع کرتا ہے ویورز یہاں پر option c صحیح جواب ہے bladder میں urine بشاپ جمع ہوتا ہے آپ کے سامنے ڈائیگرام بھی رکھی گئی ہے پیپر میں یہ ڈائیگرام نہیں تھی یہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لگائی گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر bladder ہے یہاں پر urine جمع ہوتا ہے جمع ہونے کے بعد urine کے ذریعے یہ خاری ہو جاتا ہے option c یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز bladder جو ہے یہ ایک triangle shaped hollow organ ہے اور یہ پیٹ کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے ویورز مزید آگیدانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں تمام remaining parts اور تمام latest solve papers کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل دی رہیں اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ویکسینیٹر پیپرز کی تیاری کے لیے نوٹس تیار کیے تھے یہ ایسی یونیک نوٹس ہے جن میں تمام کے تمام current and past papers کو ویکسینیٹر کے papers کو solve کر کے شامل کیا گیا تھا ویکسینیٹر کے ان نوٹسز میں موجودہ 11 جون 2023 کا مکمل حل شدہ paper شامل کر دیا گیا ہے جتنی بھی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں یہ تمام کے تمام ہمارے نوٹسز میں موجود ہے اگر آپ up to date ویکسینیٹر کے نوٹس بزریاں ڈاک مگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے official whatsapp contact number پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریاں ڈاک حاصل کریں اس کے علاوہ پاکستان میں جتنی بھی مکنسیز آتی ہیں تمام مکنسیز کے تحریری امتحان اور انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی سے اون لائن نوٹس بھی بھوگا سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اون لائن سٹور کا لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کریں اون لائن آرڈر پلیس کریں اور گھر بیٹھے کسی بھی اسامی کے نوٹس بزریاں ڈاک حاصل کریں question number 81 the sun was dash یہاں پر خالی جگہ میں option D آئے گا the sun was shining سورج چمک رہا تھا question number 82 dash of ships fleet of ships جہازوں کا بیڑا question number 83 you did not dash my advice خالی جگہ میں option D آئے گا act upon you did not act upon my advice تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا question number 84 i say good morning dash father and mother خالی جگہ میں option B آئے گا two کا استعمال کریں گے میں والد اور والدہ کو صبح بخیر کہتا ہوں question number 85 please dash me anytime if you need help خالی جگہ میں option B کا استعمال کریں گے please call me anytime if you need help اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو براہ کرم مجھے کسی بھی وقت call کریں question number 86 کی طرف جانے سے پہلے viewers note کر لیں یہ تمام کے تمام سوالات ہم نے e-test academy کی e-test.com.p کے ویب سائٹ پر upload کر دیے ہیں اگر آپ ان تمام سوالات کو read out کرنا چاہتی ہیں تو simple ہے google میں جائیں وہاں پر e-test لکھ کر سرچ کریں پہلے نمبر پر آپ کو ہماری e-test ویب سائٹ ملے گی اسے open کریں یہاں پر آپ کو ویکسینیٹر کا tab ملے گا یا health department کا tab ملے گا ان دونوں میں سے کسی بھی tab میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو یہ تمام کے تمام حل شدہ questions مل جائیں گے اس کے علاوہ e-test academy نے e-test mobile app بھی launch کی ہوئی ہے جو candidates books وغیرہ purchase نہیں کر سکتے وہ google play store سے ہماری e-test mobile app download کر لیں کیونکہ ہماری e-test mobile app پر تمام currented past papers مکمل وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ہماری e-test mobile app کو جب بھی download کریں ہماری اس app کو 5 star rating ضرور دیا کریں اس کے علاوہ اپنے آپ کو روزانہ کے بنیاد پر up to date رکھنے کے لیے آپ e-test facebook page e-test instagram e-test twitter کو like اور follow کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی social platforms ہے تمام پر e-test academy کا e-test کے نام سے account موجود ہے ان تمام کو بھی like اور follow کر لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ہر plate form کے توسط سے up to date رکھ سکیں question number 86 the feminine of uncle is uncle کا منس جو ہے وہ آنٹ ہے option a والے spelling جو ہے وہ صحیح ہیں ویورز یہاں پر note کر لیں feminine جو ہے یہ منس کو کہا جاتا ہے masculine جو ہے یہ مزکر کو کہا جاتا ہے بہت سے candidates جو ہے وہ ویکسینیوٹر کے پیپرز میں یہی نہیں سمجھ سکے کہ feminine اور masculine کیا ہوتا ہے یہ مزکر منس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے question number 87 is an ancient source of energy energy کا جو ancient پرانا ترین جو source ہے پرانا ترین ہے وہ option c آرہے ہیں اور grammatically بھی یہاں پر option c کو ہم tick کریں گے question number 88 you must dash your house in order before you venture to offer advice to others خانی جگہ میں option c کا استعمال کریں گے دوسروں کو مشورہ دینے سے پہلے آپ کو اپنا گھر set کرنا چاہیے اپنے گھر کو ترطیب دینا چاہیے question number 89 to dash a bus here is not so easy خانی جگہ میں option b کا استعمال ہوگا to get a bus here is not so easy یہاں bus حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے question number 90 the dish dash as nuggets is rarely eaten in the northern part of the country خانی جگہ میں is known option a کا استعمال کریں گے اس dish کو nuggets کے نام سے جانا جاتا ہے جسے ملک کے شمال لے حصوں میں شاہ جو نادر ہی کھایا جاتا ہے question number 91 the train is passing dash the tunnel خانی جگہ میں option c through کا استعمال کریں گے the train is passing through the tunnel option c یہاں پر صحیح جواب ہے train سرنگ سے گزر رہی ہے question 92 the result analysis is due friday خانی جگہ میں خانی جگہ میں option a کا استعمال کریں گے یہاں پر have لکھا جائے گا یہ ضروری ہے کہ تمام اساتذہ کے پاس کم کم masters کی ڈگری ہو اس کے ساتھ ہی بھی ورسہ میں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ویکسنیٹر گیرہ جون 2023 پیپر کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور پارٹ نمبر 7 میں اس پیپر کو ہم مکمل سم اپ کر دیں گے فیوچر میں جب بھی آپ کوئی بھی ویکسنیٹر کا اوریجنل پیپر سینڈ کریں گے تو اس اوریجنل پیپر کو بھی اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اس ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں تمام پیپرز تمام ویڈیوز تمام نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ